جو بیش گوئیاں حیران کن حد تک درست ثابت ہوئیں ان میں سے کچھ ذرا ملائزہ فرمائیے زہیر الدین بابر کے اقتدار میں آنے سے ساڑھے تین سو سال پہلے یعنی گیارہ سو چہتر عیسی میں نعمت الاولی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا وارث ہوگا مستقبل کے کسی دور کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد کس واقعے کے بعد یہ واضح نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہندوستان میں ایک شورش ظاہر ہوگی اور اس در زمین پہ فتنہ و فساد بپا ہوگا پھر نعمت الاولی انیس سو پیسٹھ کی جنگ کا تذکرہ این دنوں کتنے ڈیز میں یہ لڑی گئی اس کی مدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سترہ روز کی جنگ کے بعد اللہ کے خضل و کرم سے اسلام کی غازی خون ریسی کر کے کامیاب ہوں گے ایران کے اکتیس صوبوں میں سے ایک جنوب مشرق میں واقعہ کرمان صوبہ ہے جس کے معروف شہر میہان کے وسط میں وہ آلی شان مقبرہ اس شخصیت کا موجود ہے جنہوں نے چودہ سو اکتیس عیسوی میں ایک سو پانچ سال کی عمر میں انتقال فرمایا اور جن کی ذکر اور تذکرے کے بغیر آخر زمہ پر گفتگون نہیں ہو سکتی اور وہ شخصیت ہے جناب نور الدین کی تاریخ جنہیں حضرت نعمت اللہ ولی کے نام سے یاد کرتی ہے شاہ نعمت اللہ ولی غالمن اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ میری عمد کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے حضرت نعمت اللہ ولی آج سے تقریباً آٹھ سو پچپن سال پہلے گزرے ہیں اور ان کے ہزاروں فارسی اشار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے جس میں انہوں نے آنے والے دور کی پیشگوئیاں فارسی اشار کی صورت کی ہیں جو کہ حیران کن حد تک ہر بہر کچھ اس طرح درست نظر آتی ہیں کہ انہوں نے سو سے سات سو سال بعد آنے والے برے سغیر کے بادشاہوں کے نام تک ترتیب کے ساتھ بیان کر دیئے ہیں جب کتب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہ بادشاہ مثلاً مغل بادشاہ تیمور کا تذکرہ ان کے اشار میں بادشاہ کی پیدائی سے دو سو سال پہلے کا ہے اسی طرح لوڈی خاندان کی حکمرانوں سکندر لوڈی اور ابراہم لوڈی کا ذکر ان کیاں ملتا ہے اور پھر مغلے خاندان کے بابر ہمائیوں شیر شاہ سوری جو درمیان میں آئے اکبر جہانگیر شاہ جہان سب کے قصے ناموں کے ساتھ بیان کرتے نعمت اللہ شاہ ولی پھر انگریزوں کی آمد کا حوال بھی بیان کرتے ہیں صرف ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ وہ ہجابات کے تمام پردے اٹھاتے ہیں جو آفروزمہ تک پیش آنے والے کم و بیش تمام واقعات اور حوادث کو اپنے قصیدوں میں پھر وہ بیان کرتے ہیں کئی قصیدوں میں وہ پیدا شد کی ردلیف استعمال کرتے ہیں یعنی پیدا ہوگا یہ کہہ کے بات کرتے ہیں اور بعض مقام پہ ردلیف میں بینم یعنی میں دیکھ رہا ہوں کی صورت استعمال ہوتی ہے جو پیش گوئیاں حیران کن حد تک درست ثابت ہوئیں ان میں سے کچھ ذرا ملائزہ فرمائیے زہیر الدین بابر کے اقتدار میں آنے سے ساڑھے تین سو سال پہلے یعنی گیارہ سو چہتر عیسی میں نعمت الاولی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا وارث ہوگا ایک اور شیر یوں ہے کہ ہمائیوں بادشاہ کو حادثہ پیش آئے گا اور پھر شیر شاہ یعنی شیر شاہ سوری ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا تاریخ ہند اس پیش گوئی کو مکمل طور پہ درست ثابت کرتی ہے کہ شیر شاہ سوری سے شکست کھا کے ہمائیوں نے نظام سکہ کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے اپنی جان بچائی اور جب شیر شاہ سوری چل بسا تو ہمائیوں نے شائران کی مدد سے پندرہ سو پچپن عیسوی میں دوبارہ ہندوستان پہ قبضہ کیا اور پندرہ سو تیس سے لے کے پندرہ سو چھپن تک وہاں پہ حکومت کیا یہ دلچس بات ہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے تمام مغلب بادشاہوں کا نام لے کر ان کے بارے میں پیش گئی کی مثلا اس طرح کا ایک شیر ملاحظہ فرمائی ہے جہنگیر کے بارے میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دارالبقا کی طرف سفر کرے گا تو اس کا بیٹا شاہ جہاں پیدا ہوگا قابل توجہ بات یہ ہے کہ نعمت اللہ ولی نے تمام مغلب حکمرانوں کا نام لے کے ذکر کیا سوائے ایک کے یعنی اورنگ زیب کے ہو سکتا ہے کہ یہ ذکر آج کہیں کسیدوں میں موجود نہ ہو کہیں دستیاب نہ ہو لکھا گیا ہو یا پھر یہ بھی کہ اورنگ زیب نے نہ صرف تخت نشینی کی صدی و پرانی روایہ سے انحراف کیا اور اپنے باپ شاہ جہاں کو گوالیار کے قلعے میں قید کروا دیا بلکہ تخت کے اثر وارث یعنی اپنے بڑے بھائی دارہ شکو کو شکست دینے کے بعد ہاتھی کے پیچھے باندھ کر گھسیڑتے ہوئے ہزاروں مرد و عورتوں کے سامنے بے رہمی سے قتل کروا دیتا اور انگزیب کے بعد خاندان مغلیہ کا زوال ہے اور اس کا بھی ذکر کرتے ہیں حضرت اور پھر دیلی کے اجڑنے سے چھ سو سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی دیلی کے نادر شاہ کے ہاتھ اجڑنے کا ذکر پر آتے ہیں نادر شاہ نے سترہ سو انتالیس میں ہندوستان پر حملہ کر کے دو ماہ تک دیلی کو اس طرح برباد کیا کہ ایک بار تو غصے میں آکے اس کے سپاہیوں نے صرف بارہ گھنٹے میں ڈیڑھ لاکھ انسانوں کو دیلی میں قتل کر دیا نعمت اللہ ولی بابر کے دور میں سکھوں کے بانی پیشوا یعنی گرو نانک کا ذکر بھی کرتے ہیں یعنی اس کا نام نانک ہوگا بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے اور اس فقیر کا بازار گرم اور بہت چرچہ ہوگا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ جیم یعنی جرمنوں کی جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مقتلع کر دے گا اور یہ ان کے لیے تباہی اور بربادی کا نشان ہوگا پہلی جنگ عظیم جو کہ 1914 سے 1918 تک اور پھر 21 سال بعد دوبارہ جرمنوں اور عیسائیوں کے درمیان دوسری جنگ عظیم کی صورت ہوئی ایک حیران کن نتیجہ نعمت اللہ شاہ ولی ان جنگوں کا یوں بیان کرتے ہیں یعنی اگرچہ اہل برطانیہ جرمنوں پر فتح پا لیں گے لیکن پھر بے حد کمزور ہو جائیں گے اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے مگر وہ لوگوں میں ایک جان لیوہ جھگڑا چھوڑ کے جائیں گے غور کیجئے یہاں نعمت اللہ شاہ ولی مسئلہ کشمیر کا ذکر فرمارے ہیں اور پھر وہ کئی سار بعد سکوتے ڈھاکہ کے پیش کوئی بھی کرتے ہیں یعنی مسلمانوں پر اپنے ملک کی زمین تنگ ہو جائے گی اور تباہی اور بربادی ان کی تقدیر میں ظاہر ہوگی پھر نعمت اللہ شاہ ولی انیس سو پیسٹھ کی جنگ کا تذکرہ این دنوں کتنے ڈیز میں یہ لڑی گئی اس کی مدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سترہ روز اس کی جنگ کے بعد اللہ کے خضر و کرم سے اسلام کی غازی خوریسی کر کے کامیاب ہوں گے ماضی میں حیران کن حد تک درست ہوتی پیشگوئیوں کے بعد ذرا زمانہ حال کی پیشگوئی پر ڈالیں اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نعمت اللہ شاہ ولی مستقبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں حضر حضر کے بارے میں بے شمار ان کی روایات لیکن ایک شیر ملاحظہ فرمائیے یعنی اس وقت کسی کو اہل حق نہ دیکھے گا لوگ چور اور ڈاکووں کے سر پہ دستار رکھیں گے آخر زمانہ کے بارے میں 855 سال پہلے نعمت اللہ ولی کی پیشگوئیاں انتہائی اہم تصور ہوتی ہیں کہ ماضی و حال میں ان کی تمام کی تمام کتنی باتیں انہوں نے کہیں وہ ہو بہو پوری ہوئی مستقبل کے کسی دور کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد کس واقعے کے بعد یہ واضح نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہندوستان میں ایک شورش ظاہر ہوگی اور اس زمین پہ فتنہ اور فساد مپا ہوگا کس واقعے نے یہ ہندوانہ شروع کیا اس کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بیان کیا کوئی نہیں جانتا پھر وہ کہتے ہیں کہ یعنی اس خلفشار کے وقت بد پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ کہر غضب کے ساتھ ظاہر ہوگی اس جنگ کے دوران یہاں لڑتے مسلمانوں کے بارے میں تین چار اشار انتہائی توجہ طلب ہیں یعنی ان کی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کروانے کے لیے غائبانہ مدد آئے گی پھر وہ کہتے ہیں یعنی ترکی عرب ایران اور مشرق گستہ سے امداد کے لیے ان کے پاس لوگ دیوانہ وار آئیں گے اور پھر اس جنگ میں اتحاد کیسے ہوگا اس بارے میں ان کا یہ شیر ملائزہ کریں یعنی ترکی چین اور ایران والے یہ بھی سب یفجہ ہو جائیں گے اور یہ سب بھی ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کرویں گے یہ جنگ کس قدر خوریز ہوگی اس بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ دریا اٹک کافروں کے خون سے تین مرتبہ بھر کے جاری ہوگا اس شیر کی سمجھ بوج اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس پیش گوئی پر نظر نہ ڈال لیں جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں یعنی پنجاب شہر لہور ملک کشمیر نسر شدہ آزاد کشمیر یعنی دریا گنگا اور دریا جمنہ کا علاقہ اور بنجور شہر مسلمان فتح کر لیں بہت سے صاحب علم ان پیش گوئیوں کو ان احادیث کے ساتھ ان کے تناظر میں دیکھتے ہیں جہاں پہ ذکر ہوا ہے غزوہ ہند کا تیسری متوقع جنگ عظیم کے بارے میں نعمت شاہ ولی فرماتے ہیں یعنی ہند کی تہاں مغرب کی تقدیر بھی خراب ہوگی اور تیسری جنگ شروع ہو جائے گی پھر ان کا کہنا ہے یعنی ات بڑی جنگ میں شکست خوردہ جرمنی یا جاپان روس کے ساتھ برابری کرے گا یا مل جائے گا اور جنگ میں جہنمی قسم کے انتہائی مولک آتشی ہتھیار استعمال ہوں گے نعمت اللہ شاہ ولی کے مطابق یعنی اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی ظاہر ہوں گے اور یہ تمام دنیا میں بات مشہور ہو جائے گی اس کے بعد اسفہان شہر سے دجال ظاہر ہوگا اور اس کے قتل کے نازک ترین مرلے پہ نعمت اللہ شاہ ولی کا یوں ہے کہ اے نعمت اللہ شاہ خاموش ہو جا رب کے رازوں کو ظاہر نہ کر نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیاں کچھ دو ہزار اشار کے قریب ہوتی ہیں جن میں سے صرف ساڑھے تین سو اب آج کے وقت دستیاب ہیں اور ایک ہزار سال پر محیط اتنی طویل اور مستند پیش ہوئی کرنے کا یہ غیر معمولی مرتبہ کسی اور روحانی شخصیت کو اللہ نے غالب نہ تانی کیا یعنی نعمت اللہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور میں سب کچھ دیکھ رہا بیٹھا